دوستو ہم نے فتح سندھ کے حوالے سے ڈی ایس جے پر دو ویڈیوز پبلک کی ہیں ان پر اب تک ہزاروں کامنٹس ہیں ان کامنٹس میں کچھ دوستوں نے تو لوجیکل سوالات اٹھائے ہیں جن کا جواب دیا جانا چاہیے اور میں دوں گا بھی کچھ نے صرف دل کی بھڑاس نکالی ہے اب ظاہر ہے ان کا جواب تو میں کیا دے سکتا ہوں ہاں ایسے دوستوں سے ایک گزارش ضرور کر سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ آج کی ویڈیو ضرور دیکھئے کیونکہ این ممکن ہے آپ واقعی کچھ پوچھنا چاہتے ہوں لیکن آپ کو مناسب الفاظ نہ ملے ہوں تو پھر آپ نے جو مناسب سمجھا وہ ٹائپ کر دیا مگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وہ سوال وہ کریوسٹی جو آپ کے دل و دماغ میں تھی اس کی سیٹسفیکشن این ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ ہو جائے میں تو پوری کوشش کروں گا تو سب سے زیادہ یہ سوال پوچھا گیا یا اس تاثر کا اظہار کیا گیا کہ ہم نے مسلم مصنفین کی کتابوں سے نہیں بلکہ غیر مسلم مصنفین اور نون مسلم رائٹرز کی کتابوں سے فتح سندھ کے لیے ریفرنس لیے ہیں اور ان کتابوں کو بنیاد بنایا ہے جو مسلمانوں کے مخالفین نے لکھی ہیں تو دوستو فتح سندھ کی کہانی بنیادی طور پر تین کتابوں سے لی گئی ہے اور ہماری پوری ویڈیو میں اس کے ریفرنس ہیں ایک چچنامہ دوسری تاریخ سندھ اور تیسری فتوح البلدان چچنامہ وہ کتاب ہے جو ان عربوں کے پاس محفوظ تھی جو محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ پر حملے کے لیے آئے تھے وہ نہ صرف عرب تھے بلکہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف کے قبیلے سکفی سے ہی تعلق رکھتے تھے اور انہی سکفیوں نے چچنامہ خود لکھا تھا یا لکھوایا تھا اب یہ ہوا کہ یہی سکفی لوگ پھر ہندوستان میں آ کر رہنے لگے ان میں سے کچھ انہیں یہاں قاضی کہا جاتا تھا انہی کے پاس یہ کتاب تھی چچنامہ جن سے ایک پرشن ہسٹورین علی کوفی نے حاصل کی اور اس کا فارسی ترجمہ کر دیا علی کوفی کو شروع میں کچھ شک تھا کہ یہ کتاب شاید سکفیوں کی نہیں بلکہ کسی اور عرب نے لکھی ہے لیکن ان سکفی عربوں کا کہنا تھا وہ بزید تھے کہ یہ کتاب انہی کے بزرگوں نے لکھی ہے اور نسل در نسل ان کے پاس چلی آ رہی ہے تو اس پرشن علی کوفی نے اس کتاب کو فارسی میں ترجمہ کیا اور اس فارسی سے پاکستان میں یا پھر اردو میں ترجمہ ہو گئی یہ ترجمہ پاکستان کے کسی بھی لکھ سٹور پر آپ کو چچنامہ یا فتح نامہ سندھ کے نام سے مل جائے گا کوئی مشکل ہے اچھا اب یہ کتاب کتنی اتھینٹیک ہے اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ اس ایک کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس میں فتح سندھ کی اتنی تفصیل ہو اور وہ کتاب محمد بن قاسم کی زندگی کے بالکل پاس لکھی گئی ہو اس کتاب کے بعد فتح سندھ پر راجہ داہر پر یا محمد بن قاسم پر آج تک جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کی بنیادی معلومات اسی کتاب سے لی جاتی ہیں آج بھی لی جاتی ہیں جیسے کہ ہماری دوسری کتاب جو ہمارا ریفرنس تھی وہ تاریخ سندھ تھی جو ایک نامور عالم دین سید ابو زفر ندوی نے لکھی تھی اور یہ کتاب چھپی تھی ایک مشہور عالم دین سید سلمان ندوی کے دار المسنفین سے یعنی وہ ایک طرح اس کے پبلیشئر تھے انہوں نے اس کا مقدمہ بھی لکھا تھا اس کتاب کا اس کی تعریف میں جو سٹارٹ میں چم سفی لکھے جاتے ہیں اس کتاب میں بھی جو سید سلمان ندوی کے پرنٹنگ پریس سے چھپی تھی یعنی وہ اس کے پبلیشئر تھے اس میں جا بجا چچنامہ ہی کے ریفرنس ہیں تو دوستو ہماری تیسری کتاب ہے فتوح البلدان یہ بھی مسلمانوں ہی کی لکھی ہوئی ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور سے وزوات سے لے کر بعد میں جتنے بھی مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ان سب کا اس کتاب میں ذکر ہے ایک ایک کر کے بہت تفصیل سے ہیں اور یہ کتاب جن لوگوں نے لکھی جن لوگوں نے یہ کتاب لکھی فتوح البلدان وہ ان تمام جنگوں پر گئے جہاں پر یہ جنگیں ہوئی یہ واقعات ہوئے پھر یہ کتاب لکھی گئی تو یہ اس کتاب کو تاریخ میں بہت ایثنٹک مانا جاتا ہے تو دوستو ان تین کتابوں سے ہم نے بنیادی ریفرنس لیے فتح سندگیں تو اس میں آپ نے سمجھ لیا کہ ساری جنگوں کا ذکر ہے تو دوستو آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ چچنامہ، تاریخ سندھ اور فتوح البلدان یہ تینوں وہ کتابیں ہیں جو مسلمانوں کے لکھی ہوئے اور انہی رائٹرز کی کتابوں سے بنیادی معلومات لی تو امید ہے کہ میں آپ کے اس سوال یا اس تاثر کو اڈریس کر پایا ہوں جو آپ نے کہا کہ ہم نے غیر مسلم مورخین کی کتابوں پر سیادہ اٹریسٹ کیا ہے اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال پر کہ ڈاکٹر ممارک علی اور جی این سید کی تنقید کو ویڈیو میں کیوں جگہ دی گئی تو دوستو دیکھئے کہ جب بھی آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو سچ کے قریب پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی پڑھیں جو اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے جو پیش کیا جا رہا ہے تو جب ہم فتح سندگ کی ساری کہانی انہی مصنفین سے لے رہے تھے جو محمد بن قاسم کی حمایت کر رہے ہیں یا عرب ہیں یا اس فتح کے ساتھ ہیں تو یہ ایک لوجیکل بات تھی کہ ہم اس کے مخالفین کی تنقید کو بھی جگہ دیں تاکہ بیلس تو کریئٹ ہونا کسی طرح تو میرے خیال میں یہی انصاف تھا اور یہی کیا گیا اس کے علاوہ کوئی رویہ ہے زیادہ انصاف پر مبنی تو آپ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی جگہ دیں ہاں اس بات کو ان کی تنقید کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ بہرحال آپ کا اور میرا اپنا اختیار ہے ہم اس تنقید پر سے اگر متاثر ہوں ہمیں وہ لوجیکل لگے تو ہمیں اسے ماننا چاہیے نہ لگے تو نہ مانیں لیکن وہ ہمارے سامنے ضرور آنی چاہیے تو یہی کام ہم نے کیا تو دوستو ڈاکٹر مبارک علی جو ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے تاریخ پر ان کا کام لا جواب ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی مال و دولت جمع نہیں کی بزنس نہیں کیا کوئی کاروبار نہیں کیا بس تاریخ ہی پر تحقیق کی ہے اور یہی ان کی سپیشلٹی ہے یہی ان کا نام ہے اس لیے انہیں کوٹ کرنا ان کا ریفرنس دینا میرے خیال میں دوستو بہت زیادہ مناسب ہے دوسرا نام جی ام سید ہے وہ ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں میں جانتا ہوں مجھے دی ان کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے لیکن وہ دوستو سندھی قوم پرست ہیں اس لیے سندھ کی تاریخ پر جب آپ بات کریں گے تو ایک سندھی قوم پرست جس کی اس بارے میں بہت سی کتابیں بہت سی تحریریں تو ہم بھلے اس کی رائے کو مسترد کر دیں لیکن وہ رائے میرے پاس اور میرے ذریعہ آپ کے پاس ہونی چاہیے دیانتداری یہی ہے کہ ہم آپ کو اصل جگہوں سے پوری کہانی بھی دکھائیں سنائیں اور پھر اس پر جو لوجیکل اعتراضات ہیں وہ بھی دکھا دیں تو مائی کیوریس فیلو ہم نے یہ کام اپنی دانست میں پوری دیانتداری سے کیا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے اب آپ کی جو رائے ہیں سارانکھوں پر ہم نے اپنی امزاحت جو صرف اس لیے ہے کہ جو لوگ واقعہ تن واقعہ تن سچائی سے ان سوالوں کے جواب جانا چاہتے تھے وہ ان کے سامنے یہ پوری باتیں آئیں کیونکہ دو ایک ساتھ میں بیس اکیس منٹ کی ویڈیو میں ممکن نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر سکیں تو اگر کوئی اس طرح کی بات آئندہ بھی ہوگی تو میں اسے یہاں ایکسپلین کروں گا اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف کہ محمد بن قاسم کو شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے محمد بن قاسم کو درست طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا یعنی شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھی باتیں چھپا لی گئیں اور صرف بری باتیں مت آئی گئیں ایسا بلکل نہیں بلکہ اس کے اولٹ ہے بہت سی ایسی باتیں جو محمد بن قاسم کے بارے میں اس کے بہت خلاف جاتی تھیں وہ ہم کہانی میں صرف اس لیے نہیں لائے کہ اس سے کہانی ایک تو لمبی بہت ہو رہی تھی دوسرا ان کا اصل کہانی سے تعلق نہیں تھا تو یہ کوئی خوف نہیں تھا یہ ضرورت تھی کہ ہم بس وہی باتیں لائیں جو کہانی سے متعلق ہیں اب چونکہ کچھ دوستوں نے احتراز کیا ہے تو اب ذرا دل تھام کر سنیے کہ عربوں کی اپنی لکھی کتاب چچ نامہ میں محمد بن قاسم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ کیا ہے دوستو چچ نامہ میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم کے لشکر نے دیبل کے ایک اہم مندر کا جھنڈا گرا دیا جیسا کہ آپ نے کہانی میں دیکھا ہوگا شہری حمد ہار گئے اور انہوں نے محافظوں نے بھی ہار تسلیم کر لی اور شہر کے دروازے کھول دیئے تو مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار ڈال دیئے یعنی دیبل کے جو محافظ اور جو بھی لڑنے والے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اب ہتھیار ڈالنے والوں نے اس وقت محمد بن قاسم سے امان طلب کی کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور اس دور میں اور آج بھی ایک رواج ہے کہ جب دشمن ہتھیار ڈال دے تو عمومن انہیں قتل نہیں کیا جاتا اسلام میں بھی یہی ہے لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ مجھے امان دینے کا حکم نہیں ہے پھر عربوں ہی کی لکھی ہوئی ان کتابوں کے مطابق چچنامہ کے مطابق تین دن تک ہتھیار ڈالنے والوں کو قتل کیا جاتا رہا حالانکہ لڑائی اب ختم ہو چکی تھی تو دوستو یہ صرف ایک واقعہ ہے اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے کہانی کو زیادہ طویل نہ کرنے کے لیے بہت سے واقعات اور باتیں سکپ کر دیں تاکہ اس پوری تاریخی کہانی کو اتنے اہم واقعے کو اس نے تاریخ کے اس اہم موڑ کو دو ایک ساتھ میں سمو سکیں اور اس طرح اس کو دو ایک ساتھ میں پورا کریں کہ آپ کو سارے واقعے کی سمجھ بھی آ جائے ہر اینگل بھی آپ کے سامنے ہو اور آپ کو ہم بور بھی نہ کریں حالانکہ چچنامہ میں تو دوستو یہاں تک لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف کے شراب کھانے سے محمد بن قاسم نے سرکہ مگوایا تھا یعنی خلافت کے دور میں مسلمانوں نے اپنے ہاں شراب کھانے بھی بنوائے تھے اموی خلافت اگر آپ اسے خلافت مانتے ہیں کئی لوگ اس کو نہیں مانتے دونوں کی رائے ہمارے لئے محترم ہیں لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ امویوں کے شراب کھانے سے محمد بن قاسم نے کہا مجھے یہ اور یہ چیز بھیج دیں جو کہ بھیجی گئی ظاہر ہے شراب نہیں مگوایا اس نے لیکن اس کتاب کے مطابق حجاج بن یوسف کو محمد بن قاسم نے یہ خط لکھا تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں امویوں کے دور میں شراب کھانے بہرحال تھے جو کہ اس کے بعد بھی اباسیوں کے دور میں بھی رہے ہیں تو اس نے یہ خط میں یہ بھی لکھا حجاج بن یوسف کو محمد بن قاسم نے یہ بھی نہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بط خانوں کو سندھ میں بط خانوں کو گرا کر اور ان کی لئے اب مسجدیں تعمیر کر رہا تو یہ ساری باتیں ان میں ہیں تو بات یہ ہے دوستو کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش صرف یہ کرتے ہیں کہ اپنے موضوع تک محدود رہیں اپنے سبجیکٹ تک رہیں وہی بات آپ سے شیئر کریں جو اس تاریخی واقعے سے ڈائریکٹ رلیٹیڈ ہے جو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں اس واقعے سے رلیٹیڈ اب راجہ داہر کے بارے میں وہاں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کی اور یہ رسمی شادی تھی تو ہم نے یہی کہا کہ شادی کی اور یہ ایک رسمی شادی تھی پھر وہاں لکھا ہے کہ راجہ داہر نیچ ذات کے لوگوں سے ہندووں سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا تو ہم نے یہی بتایا کہ وہ ایسا نہیں کرتا تھا کیونکہ ہم کسی سپیکولیشنز پر کونسپیسی تیوریز پر نہیں جاتے ہم وہی بتاتے ہیں جو تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور اس تنقید کا ذکر کر دیتے ہیں جو ویلیوبل ہوتی ہے ہمارے نزدیک اگر آپ اختلاف کریں تو آپ کا رائٹ ہے آپ بلکل کر سکتے ہیں اچھا تو دوستو یہ تو ہو گئی ساری اس اپیسوڈ کی بات نا لیکن آپ کو تاریخ کے حوالے سے ایک بہت زوردست دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں اس بات سے آپ کو نہ صرف اس واقعے کی بلکہ تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات کی درست سمجھ بھی آ جائے گی وہ یہ دوستو کہ پچھلے زمانوں میں صدیوں پہلے دو تین صدیوں پہلے تک یہ ایک جو آج تھا کہ لمبے لمبے لشکر بڑے بڑی فوجیں جب لمبا طویل سفر طے کرنے کے لیے نکلتے تھے تو وہ جو لشکر وہ فوج اور اس میں جو سپاہی ہوتے تھے وہ آج کل کی طرح مورڈرن سٹیٹس کے مکمل تنخواہ دار لشکر نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں منظم فوج ہے ان کی تنخواہیں پینشن یہ سارے سسٹم یہ نہیں ہوتے تھے ہاں کچھ ریاستوں میں باقاعدہ فوج ہیں تھی لیکن زیادہ تر یہ چھوٹی فوج ہوتی تھی جو عام حالات میں کیپٹل سٹی یا بادشاہ کی حفاظت کے لیے ہوتی تھی باہر جا کر بڑے بڑے علاقے فتح کرنے کے لیے جو فوج چاہیے ہوتی تھی وہ بہت بڑی فوج ہوتی تھی اس کے لیے ضرورت کے وقت ہی بھرتی کھولی جاتی تھی مختلف قبیلوں سے نوجوانوں کو جمع کیا جاتا تھا اور وہ اپنی قبائلی عصبیت ساتھ لے کر آتے تھے اس سے ایک بڑا لشکر تیار کیا جاتا تھا اس لشکر میں شامل نوجوانوں کو سب سے زیادہ لالچ یہی ہوتا تھا کہ وہ جس شہر کو فتح کریں گے وہاں کے خزانے کا ایک حصہ ان کو ملے گا اور لڑنے والوں کو فتح کے بعد تین دن تک اس شہر کو لوٹنے کی اجازت بھی ملے گی جس دوران وہ کافی مال وہاں سے نکال سکیں گے تو دوستو یہ ایک ظالمانہ ارواز تھا لیکن اب کیا کریں اس زمانے میں سبھی جنبوں پر یہ ہوتا تھا اسی لیے اسے اس وقت اسے حکمران اپنی فتح یا اپنی کامیابی اس کو مانتا تھا اپنا حق سمجھتا تھا کچھ برا ہی نہیں سمجھتا تھا اور اس کے جانشین جو ہوتے تھے وہ اس بڑے فخر سے کہا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے فلان فلان قبیلہ فلان انہا کا فتح کیا اور وہاں کے لوگوں سے سب کچھ مال لے لیا اور اب وہ ہمارا حصہ اس پر فخر کرتے تھے لیکن اب دنیا اخلاقی لحاظ سے مورل ویلیوز کے لحاظ سے بہت آگے نکل گئی ہے اب اگر آج کی دنیا میں کسی دہشت گرد کو بھی مارا جاتا ہے تو اس کے خاندان اس کے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا اگر کوئی کسی شہر پر حملہ کرے اور وہاں لوگ ہتھیار ڈال دیں اور کوئی ان پر پھر بھی گولی چلا دی جائے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور اس ہتھیار ڈالنے والے لوگوں پر گولی چلانے والے شخص یا جنرل کے خلاف اب عالمی عدالت میں جنگی جرائم کا مقدمہ چلتا ہے اگر آج کوئی کسی شہر یا ملک پر حملہ کرے اور وہاں کی عورتوں اور بچوں سے زیادی کرے تو دنیا اس شخص کو ہیرو نہیں مانتے لیکن جب ہم اپنے پرانے ہمارے ساتھ یہ دوستو ہو جاتا ہے ہر جگہ صرف ہمارے ساتھ میں پوری دنیا میں جب لوگ یہ سنتے ہیں کہ وہ اپنے پرانے ہیروز کو سب کی میں بات نہیں کہتا کچھ کو آج کے دور میں جب دیکھا جاتا ہے تو ماضی کی روایات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ مرخ ان کے ہیرو پر کوئی الزام لگا رہا ہے یہ الزام یا بہتان ہرگز نہیں ہوتا بلکہ اس دور کی تلخ حقیقتیں اور سچائیاں ہوتی ہیں دوستو اسی لیے میں نے اس ویڈیو فتح سندھ کی ویڈیو کے آخر میں وضاحت کی تھی کہ تاریخ میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے تاریخ میں سب کچھ ہے آپ جن کو ویلنز مانتے ہیں ان کے اچھے کام بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائیں گے اور جنہیں آپ ہیروز ہمجھتے ہیں اچھ کے ان کے کچھ شرمناک کام بھی آپ کے سامنے آئیں گے کیونکہ تاریخ دوستو کسی کے ساتھ کسی کی حمایت میں یا کسی کی مقالفت میں نہیں ہوتی یہ ایک واقعات کا ریکارڈ ہوتا ہے اگر کچھ دوستوں کے ذہن میں نسیم حجازی کے نوولز آ رہے ہیں تو دوستو میں نے وہ تمام نوولز پڑھ رکھے ہیں ملکہ آخری چٹان تو سکول کالج کے زمانے میں میں باوازے بلند پارک میں بینچ پر کھڑا ہو کر دوستوں کو سنایا کرتا تھا تاکہ جتنی دلچسپ کہانی میں نے پڑھی ہے اور میں نے انجوائے کیا ہے میرے دوست بھی اس کہانی کو اسی طرح انجوائے کریں تو یہ کتابیں میری اچھی طرح دیکھی ہوئی ہیں لیکن دوستو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک نوول ہے اور وہ سارے نوولز ہیں تاریخ نہیں ہے نوول میں رائٹر کافی لیبرٹی لیتا ہے دوستو اور واقعات کو اپنی مرضی سے پیش کر سکتا ہے نسیم حجازی کا نوول محمد بن قاسم ایک تحقیقی کتاب نہیں ہے بلکہ تاریخی واقعے کے ریفرنس میں لکھا ہوا ایک فرکشن نوول ہے اب دوستو ایک آخری سوال کہ کچھ دوستوں نے بھی پوچھا ہے کہ ہم نے راجہ داہر یا ہندو مت کی کوئی خدا خاصتہ توہین کی ہے تو ایسا تو کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا نہیں سوچ سکتا کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی توہین کرے گا جیسا ہم نے محمد بن قاسم کی توہین نہیں کی اسی طرح ہم نے ہندو مت یا راجہ داہر کی بھی کوئی توہین یا غلط بیانی نہیں بہرحال اپنے کی ایسا ممکن ہی نہیں ہم تمام مذہب کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم نے صرف وہی باتیں کی ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں اور تاریخ بتانے کے لیے ان کا ذکر کیا ہے یہ قصہ تاریخ میں موجود ہے کہ راجہ داہر نے اپنی بہن سے شادی کی تھی لیکن دوستو چچ نامہ اور تاریخ سندھ دونوں میں بہرحال مسلمانوں ہی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شادی کچھ جسموں کا ملاب نہیں تھا یہ ایک رسمی شادی تھی راجہ داہر اور اس کی بہن کا میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا ہم سکرین پر آپ کو ان دونوں کتابوں کے ان صفات کا ریفرنس دکھا رہے ہیں آپ پاز کر کے اسے پڑھ سکتے ہیں مسلم ہسٹورینز ہی نے لکھا ہے کہ راجہ داہر کی ہندو رہایا اور اس کے رشتدار بہرحال اس کی شادی کے خلاف تھے کیونکہ ہندووں میں بھی بہن سے شادی اور کچھ جگہوں پر تو کزن سے شادی بھی جائز نہیں اسی لیے دوستو تاریخ سندھ میں لکھا ہے کہ راجہ داہر کے بھائی دہر سینہ کو جب پتا چلا کہ راجہ داہر اپنی بہن سے شادی کر رہا ہے تو وہ راجہ داہر کے دارالکومت ارون پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا اس نے حملہ کر دیا بڑی مشکل سے وہاں کے لوگوں نے دہر سینہ کو اس کے بھائی کو سمجھایا کہ یہ شادی جسمانی تعلق والی نہیں ہے بلکہ صرف ایک رسمی ہے جو ایک ستارے کی نحوست ختم کرنے کے لیے رچائی گئی ہے اس کی اس سے زیادہ اہمیت نہیں اس کو بتایا گیا تو وہ رکا تو مسلم ہسٹورینز کی یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہندووں میں بھی یہ بھی بتا رہے ہیں مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ ہندووں میں بہنوں سے شادی کا کوئی رواج نہیں نہ تھا نہ ہے راجہ داہر نے اپنے مذہب سے ہٹ کر ایک کام کیا تھا ہندو مذہب سے اس کے کام کا تعلق نہیں تھا اپنے لوگوں کی مخالفت لے کر کیا تھا اور اس کے خیال میں اپنے اقتدار کو طول کرنے کے لیے اس نے کیا تھا اگر کسی دوست نے یہ واقعہ نہیں دیکھا تو میرے ذہن میں آرہا شاید کسی کو نہ بتاؤ تو میں ان کو بتا دوں کہ نجومیوں نے راجہ داہر کو ایک دفعہ بتایا کہ اس کا اقتدار اس کی بادشاہت ایک ایسا شخص چھینے گا جو اس کی بہن سے شادی کرے گا تو اس نے توہم پرست آدمی تھا تو اس نے خود ہی اپنی بہن سے شادی کر لی ایک رسم کے طور پر تاکہ اس کا اقتدار بچ سکے اور آپ سمجھتے ہیں توہم پرستی تو حقیقت نہیں ہوتی تو پھر یہ ثابت بھی ہوا اس کا اقتدار اس کی شادی کے بعد جو نہیں بچا بلکہ وہ خود بھی نہیں بچا تو دوستو ان سب باتوں کے بعد جو آپ کے کامنٹس تھے اور آپ سب کے کامنٹس میں اور میری ٹیم پڑھتی ہے آپ سب بہت محترم ہیں اس لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ کچھ چیزیں جو ہم مختصر وقت میں نہیں بتا پائے اس وی لوگ میں آپ کو میں بتا دوں لیکن آخر میں میں ایک مختصر سی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو علمی گفتگو کو علمی ہی رکھا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس سے ہم اور آپ کچھ سیکھ کر اپنے حال اور مستقبل کو بہتر کر سکیں گے جذباتی قومی اور جذباتی لوگ دوستو ترقی نہیں کرتے بلکہ ان کے جذباتی روئی حادثات کا باعث بڑتے ہیں بس ذہن کو کھلا رکھیں اور سوچتے رہیں کو اگزسٹ اور پر ام دنیا کے لیے کام کرتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا دوستو شکریہ میرے سوی لوگ کو دیکھنے کا شکریہ لیکن دوستو تھوڑی سی مارکیٹنگ کے مختلف نصروں کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک جنریشن گیک پر ایک اچھا سا وی لوگ بنایا تھا وہ بھی دیکھ لیجئے اور لبنان اور اسرائیل کے تعلقات بڑے اس میں کچھ دلچسپ تاریخی واقعات ہیں ابھی کچھ واقعات کے ریفرنس میں اسے بھی دیکھ لیئے شکریہ شکریہ